بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ پڑھنا سیکھو سب کو خدا کی طرف سب کو بلائے گا اور تم اپنے دین کو بھول جاؤ گے پس اے صحابو اپنا دین جس طرح سے قائم رہے وہی فکر کرو حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں نے کاہن مردودوں سے یہ بات سنی جلدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآہ صحابی وسلم کو ان سے چھین کے میں نے گود میں لیا اور میں نے کاہینوں سے کہا کہ تم دیوانے ہو جو یہ بات کہتے ہو ایسا جانتی ہوں تو تمہارے پاس لڑکے کو بھی نہ لاتی پس میں خاتم نبین صلی اللہ علیہ وآہ صحابی وسلم کو وہاں سے اپنے گھر لائی اور ان کے نور سے تمام گھر میرا معتر خوشبودار اور منور ہوا لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اس لڑکے کو عبد المطلب کے حوالے کرو امانت ہے خلاصی ہو تب میں ان کو لے کے گدھے پس ہوار ہو کر مکہ آتی تھی راہ میں غیب سے ایک آواز آئی کسی نے مجھ کو کہا کہ حلیمہ تم کو مبارک ہو پس یہاں تک کہ میں آہستہ آہستہ مکہ کے پاس بطہ میں جب پہنچی وہاں ایک گروہ جماعت کو میں نے دیکھا اور وہاں محمد صلی اللہ علیہ وآہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا کہ میں اپنی حاجت کو گئی وہیں ایک آواز میں نے سنی اور پیچھے کی طرف میں نے نظر کی محمد صلی اللہ علیہ وآہ وسلم کو نہ دیکھا تب اس جماعت سے میں نے پوچھا اے صحابو یہاں ایک لڑکا بیٹھا تھا کہاں گیا انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا وہ لڑکا کون تھا کیا نام اس کا ہے میں نے کہا کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے بن عبد المطلب ہے پس میں چاروں طرف دوڑتی اور دیکھا کہ آخر ان کو نہ پایا اور رو رو کہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ یا الہی الہی ان کی برکت سے تو نے مجھ کو فائز المرام بہت فائدہ پائیے پارٹ یہاں سے چار سو نبے اور یہاں سے شروع کریں گے چار سو ایک کانبے پارٹ چار سو ایک کانبے شکریہ شکریہ رو جہا ہے سو ایک کانبے